فلم نائنٹی ٹو کے ساتھ حاضر ہوں میں ہوں خالد تبوسوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ہماری فلمی دنیا جو ایک زمانہ میں رنگوں روشنیوں اور گلیمر کا پرکشش جہاں تھا سے وابستہ فنکاروں ہنرمندوں اور فلموں کے بارے میں معلوماتی ویلوگ پیش کرتے ہیں چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں دراز کا گوری چٹی رنگت اور بھاری بھار کم جسامت کے ساتھ آنکھوں کو غزب نار اور چیرے کو قرخت بناتے ہوئے چوڑے چکلے سینے کو مزید پھیلا کر ہیرو یا مخالب پر دھارنا الیاس کشمیری کا منفرد انداز تھا جو انہیں دوسرے ویلن سے منتاز بناتا تھا بلا شبہ وہ ہماری فلموں کے بے مثل اور نقابل فراموش اداکار تھے جس نے رنگ و روشنیوں کی دنیا میں پچاس سال سے زائد کا عرصہ گزارا اس لحاظ سے وہ ایک اہل ساز اداکار تھے الیاس کشمیری نے فلمی ہیرو کے طور پر کیریئر شروع کیا اور ایک مقبول ویلن کی حیثیت سے اس کا اختتام کیا وہ انیس سو پچیس میں لہور کے محلہ دارہ شکو میں پیدا ہوئے اس زمانے میں اندوستان پر برطانوی راج قائم تھا ان کا پیداشی نام محمد الیاس رکھا گیا بعض محققین کے مطابق وہ انیس سو اٹھائیس میں پیدا ہوئے لڑک پر ہی میں ان کی توجہ سینما کی دنیا نے کھیج دی سینما سکرین پر اداکاروں کو اداکاری کرتے دیکھ کر ان کے دل میں بھی اداکاری کرنے کا شوق پر وان چڑھنے لگا جوانی کے دنوں میں وہ ایک خبرو ہیرو دکھائی دینے لگے تھے اداکاری کا شوق انہیں لاہور کی فلمی دنیا تک کھیج لایا غالباً یہی پر ان کی ملاقات فلم سازو خدایتکار نظیر سے ہوئی جو ان دنوں بمبے کی فلم نگلی میں کام کر رہے تھے وہ نوجوان الیاس سے بہت متاثر ہوئے انیس سو پنتالیس چھالیس کے لگ برگ نظیر نے الیاس کو بمبے آنے کی دعوت دی جس پر وہ لاہور سے بمبے چلی گئے نظیر نے انہیں اداکارہ سورن لطا کے ساتھ فلم عابدہ میں ہیرو کے طور پر کام کرنے کا موقع دیا اس کے علاوہ فلم مالکہ میں ہیرو اور گل بقاولی میں سپورٹنگ رول ادا کرنے کے مواقع ملے یہ فلمیں انیس سو سینٹالیس میں ریلیز ہوں اسی سال چودہ اگز کے دن پاکستان مارز وجود میں آگیا اور الیاس کشمیری بمبے کی فلم نقری چھوڑ کر پاکستان چلے آئے جہاں انہوں نے لاہور کی فلمی دنیا میں آنا جانا شروع کر دیا تقسیم ہند کے بعد یہاں کی رونکیں مان پڑ چکی تھی لیکن جلدی یہاں فلمی سرگرمیوں کا دوبارہ آغاز ہو گیا فلم سازو اداکار نظیر بھی بمبے سے لاہور منتقل ہو گئے اداکار داؤ چاند نے الیاس کشمیری کو راگنی کے مقابل پنجابی فلم مندری میں ہیرو کاؤس کا لیا ایونیو پکچرز کے بینر تلے تیار ہونے والی مندری کے فلم ساز آغا جیئے گل تھے جن کی قیام پاکستان کے بعد پہلی پروڈکشن تھے عوام نے اس فلم میں الیاس کشمیری کو پسند کیا اور یہ اوسط درجہ میں کامیاب رہی اس کے بعد فلم سازو اداکار امین ملک نے اپنی اردو فلم پنجرہ پہ الیاس کشمیری کو کام کرنے کا موقع دیا جس میں صوبیہ خانم اور مسعود نے مرکزی کردار ادا کی ہے پنجرہ استمبر انیس سو اقامل میں ریلیز کی گئے اسی دوران انور کمال پاشا کی دل پر بھی تیار ہوئی جس کے اداکاروں میں الیاس کشمیری بھی شامل تھے چونکہ انور کمال پاشا نے اداکارہ شمین کے مقابل ہیرو کا کردار خود ادا کیا تھا اس لئے یہ فلم بری طرح فلاب ہوئی نظیر صاحب اندوستان سے آنے کے بعد فلم سازی کا آغاز کر چکے تھے اور بھیگی پلکے کے نام سے فلم بنا رہے تھے جس کے اداکار شریف نیر تھے اور نظیر سورل لطا کے مقابل مرکزی کردار ادا کر رہے تھے انہوں نے الیاس کشمیری کو ایک اہم رول دیا بھیگی پلکے اوسط درجے کی کامیابی سے ہمکنا ہوئی اس کے بعد تقریباً تین چار سال تک وہ کسی فلم میں نہ آئے غالباً انہیں ہیرو کے طور پر لینے کا رزق نہیں دیا گیا اسی دوران فلم ساز باری ملک نے ایک لاؤ سٹوری پر مبنی پنجابی فلم ماہی منڈا کے نام سے بنانے کا اعلان کیا جس کی اداکاری ایم جی رانہ کے سپورت کی گئی فلم کے ٹائٹل رول میں مسررت نظیر کا انتخاب کیا گیا جبکہ صدیر کو ہیرو لیا گیا ویلن کے کردار کے لیے الیاس کشمیری کو چنا گیا جو ان کے کیریر میں پہلا باقاعدہ منفی کردار تھا الیاس کشمیری نے اپنی بہترین صراحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے ویلن کے طور پر امدہ اداکاری کی انیس سو چھپن میں جب فلم ریلیز ہوئی تو اس نے سپر ہٹ کامیابی حاصل کی الیاس کشمیری کو خصوصاً منفی کردار میں بہت پسند کیا گیا ماہی منڈا نے الیاس کشمیری کے فلمی کیریر میں نہائیت اہم کردار ادا کیا اور اسے ایک نئی راہ دکھائے اسی سال ہداکار نظیر اجمیری نے الیاس کو اپنی ہٹ فلم قسمت میں فلم کے ہیرو سنتوش کمار کے بڑے بھائی کے روب میں پیش کیا ان پر گلوکار سلیم رضا کی آواز میں ایک لوری سوجہ میرے چاند فلم بند بھی کی گئی ان کی اداکاری لا جواب تھی وہ سپورٹیں اور ویلن کے کرداروں کے لیے ایک بہترین انتخاب بن کر سامنے آ رہے تھے اسی سال وہ نظیر صاحب کی سابرہ اور دعوت چاند کی حاتم میں جلوہ در ہوئے حاتم ایک کاسٹیوم فلم تھی جس کی کہانی قبل از اسلام ایک عربی شاعر حاتم پر مبنی تھی جس سے بے حد پسند کیا گیا انعاست کشبیری کے کام کو بھی سراہا گیا ماہی منڈا کی بے مثال کامیابی کے بعد باری ملک نے اگلی فلم یکے والی کے نام سے بنانا شروع کی جس کے اداکار بھی ایم جے رانہ مقرر کیے گیا اس کی بیشتر ٹیم ماہی منڈا والی تھی ہیرو اور ہیروین کے روپ میں صدیر اور مسررت نظیر جبکہ ویلن کے روپ میں الیاس کاشمیری کو لیا گیا یکے والی مین ویلن کے کردار میں ان کی پہلی فلم تھی جس میں انہوں نے بے مثل کام کیا یہ میوزیکل اور رومینٹک تخلیق پسندیتگی کے اعتبار سے سپر ارساپت ہوئی اس زمانے میں ہر طرف یکے والی کے چرچے ہونے لگے باری ملک نے اس فلم کے ذریعے اتنا پیسہ کٹھا کیا کہ آنے والے وقت میں اس سے باری سٹوڈیو کے نام سے ایک وسیع و عریض رقبہ پر فلم سٹوڈیو بنا لیا ایک وقت آیا کہ الیاس کاشمیری کے باری ملک کے ساتھ قریبی مراسم رشتہ داری میں تبدیل ہو گئے کیونکہ ان کے بیٹے کی شادی باری ملک کی بیٹی سے ہو گئی اسی طرح نے لیاس کاشمیری کی باطور ہیرو ادایت کا جعفر بخاری کی فلم انجام ریلیز رہی جس کی ہیروین یاسمین تھی مگر فلم ناکام رہی اس کے بعد انہوں نے آنے والے فلموں وعدہ، پلکا، شورت، سردار، جٹی، مکڑا، نغمہ دل، سلطنت، ناجی، گل بقابلی اور آبرو میں یادگار کردار ادا کی ہے فلم سازو ہدایت کا دعوت چاند کی اردو تخلیق مراد میں ایلیاس کاشمیری نے ٹائٹرڈ رول اس قدر امدگی سے ادا کیا کہ پوری فلم میں چھائے نظر آئے ادایت کا سکلہ ریزوی کی پنجابی فلم جگہ الیاس کاشمیری کی باطور ہیرو آخری فلم تھی جس میں مینہ شوری ان کے مقابل جلوہ گر ہوئی تھی جگہ کا ٹائٹرڈ رول ایلیاس کاشمیری نے ادا کیا لیکن انیس سو ٹھاون میں جب فلم نوائش کے لیے پیش کی گئی تو دیکھنے والوں کو متاثر نہ کر سکی اور فلاپ رہی جگہ کی نکامی نے ایلیاس کے بطور ہیرو باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تاہم ہیرو کے طور پر آنے کی خواہش ان کے دل میں کئی سال تک ضرور زندہ رہی جس کا اظہار انہوں نے اپنی ذاتی فلم عشق پر زور نہیں بنا کر کیا اس فلم کے ٹائٹر رول میں انہوں نے خود کو اداکاری کی انتہائی بلندیوں پر ثابت کیا جمیلہ رزاق نے ایلیاس کاشمیری کے مقابل کام کیا فلم کے ادایتکار دعوت چاند تھے دیکھنے والوں نے ایلیاس اور جمیلہ کے قرداروں اور پرفارمس کو بہت پسند کیا آج بھی ان کا یہ فن نئے لوگوں کے لیے رہنمائی مہیا کرتا ہے پسندیدگی کے اعتبار سے عشق پر زور نہیں پھٹ ثابت ہوئی فلم میں ہیرو کا رول اسلم پرویز نے ادا کیا اس فلم نے کلاسیکل فلم کی حیثیت سے متعدد ایوارز بھی حاصل کیے اتفاق دیکھئے کہ یہ اسلم پرویز کی بطور ہیرو آخری فلم ثابت ہوئی فلم میں مالا اور ساہین اختر حسین کا گایا یہ لازوال گی دل دیتا ہے رو رو دعائی کسی سے کوئی پیار نہ کرے فلم کی پہچان بن گیا اس سے قبل ایم جے رانا نے انہیں پنجابی فلم شیرہ کے ٹائٹل رول میں بھی پیش کیا جو ایک لحاظ سے کومیڈی رول تھا برس و بعد ایسا ہی کردار انہیں منور ذریف کے ساتھ فلم برناسی تھگ میں دیا گیا جس میں انہوں نے متاثر کن کام کیا انیس سو تریسٹھ میں عشق پر زور نہیں کے بعد الیاس اس حقیقت کو بخوبی سمجھ گئے کہ اب کوئی فلم ساز انہیں ہیرو لینے کا رسک نہیں دے سکتا اس لیے انہوں نے اپنی تمام تر توجہ سپورٹنگ اور ویلم کی کرداروں پر مرکوز کر دی جسمانی ڈیل ڈول چوڑا چکلا سینہ قدرِ گنگریالِ بال سرخ سپیت رنگت اور چھے فٹ دو انچ لمبا قد الیاس کشمیری کی شخصیت کا ایک سہر تھا جس سے دیکھنے والا ضرور متاثر ہوتا چہرے پر کرختگی اور نفرت کے تاثرات اور آنکھوں کا مکارانہ انداز میں استعمال ان کی منفرت اداکاری کی پہچان تھے انیس سو پیسر کے بعد جب ملک میں پنجابی فلم سازی میں اضافہ ہوا اور صدیر کے ساتھ اکمل خوبرو پنجابی نوجوان کے روپ میں پسندیتہ ہیرو بن کر ابرے تو الیاس کشمیری بھی اپنی خصوصیات کے سبب ولم کے کرداروں کے لیے مرکز نگاہ بن گئے روپدار آواز کے ساتھ دراز قط الیاس کشمیری کو جاگیردار چوہدری اور زمیدار سمیت دیگر منفی کرداروں میں پیش کرنے کے لیے آئیڈیل تھا جس کا پنجابی فلم سازوں نے بربور فائدہ اٹھایا اسی دور میں مزر شاہ اپنی مشہور بڑکوں کی بنا پر پنجابی فلموں کے مقبول ترین ویلن بن گئے تھے للقارنے اور بڑک لگانے میں ان کا کوئی سانی نہ تھا یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں اکثر سوشل پنجابی فلموں میں مزر شاہ کے انداز کو مد نظر رکھتے ہوئے ویلن کے کردار تخلیق کیے جانے لگے جو ہماری حقیقی زندگی کے بہت قریب ہوتے ہیں اس لیے ہر فلم ساز کی پہلی کوشش مزر شاہ کی خدمات حاصل کرنا ہوتی تھی لیکن متبادل کے طور پر انہیں الیاس کاشمیری بھی میسر ہوتے اکثر فلموں میں دونوں کو اکھٹھے شامل کیا گیا اس عرصہ میں ویلن کے طور پر الیاس کاشمیری کو اپنے ہم اثر اداکاروں میں الگ شناخت بنانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑے جس میں وہ کامیاب رہے تاہم اس کے ساتھ ساتھ وہ سپورٹنگ کرداروں میں جاندار اداکار کرتے دکھائی دیئے پنجابی فلم زمیدار میں وہ گاؤں میں سکول بنانے کے سخت مخالف ہوتے ہیں پیداگیر میں انہوں نے سٹیج کومیڈین کا کردار خوبصورتی سے ادا کیا لوگ داستان پر مبنی فلم مرزا جھٹ میں ہیروائن کے باپ کے طور پر ادا کیے گئے ان کے جذباتی مقالمیں کلاسک کا درجہ رکھتے ہیں بدلہ میں انہوں نے ایک ایسے گنگے کا کردار ادا کیا جو اپنے مالک کا بہت وفادار ہوتا ہے لیکن سادشی اسے جیل میں پہنچا دیتے ہیں دلہ کے سودے میں علیاس کاشمیری کا کردار بڑا یادگار تھا جو ایک توائف کا دلدادہ تھا ٹیکسی ڈرائیور میں بھی ان کی اداکاری لا جواب تھی وہ ایک بھاری برکم ویلن کے روپ میں پیش ہوئی اسی طرح بابل میں ان کا ویلن کا کردار متاثر کن تھا اداکہ اصلاک دار کی بشیرہ میں چہدری بلندہ کے کردار نے علیاس کاشمیری کو آنے والے دو اشروں تک پنجابی فلموں کا مقبول اور مصروف ترین ویلن بنا دیا یہ کردار ہمارے معاشرے کی جیتی جاگتی تصویر تھے فلم زدی میں انہیں خوفناک ویلن کے طور پر پیش کیا گیا اس فلم میں ان کا مو کالا کر کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈال کر گدے پر گمائی جاتا ہے بنارچی تھک ان کے کیلئر کی ایک یادگار فلم تھی انہوں نے منور ضریف کے ساتھ مل کر ٹائٹل رول نہائیت خوبصورتی سے ادا کیا اس فلم میں منور ضریف انہیں دو منزلہ ہنڈا کے نام سے پکارتا ہے علیاس کاشمیری نے متعدد فلموں میں ٹائٹل رول نہائیت جاندار انداز میں ادا کیے اس سلسلے میں ایاش استاد شاگر اور گاما بیے خاص طور پر قابل ذکر ہیں جب فل ایکشن فلموں کا دور شروع ہوا اور سلطان راہی واحد مقبول اور کامیاب ہیرو بن گئے تو علیاس کاشمیری کریکٹر ایکٹر بن گئے تاہم وہ فلم کے کرداروں میں بھی نظر آتے رہے انیس سو چھینوے میں سلطان راہی کے قتل کے بعد جب فلم انڈسٹری ویران ہو گئی تو علیاس کاشمیری کی اداقاری بھی بے اثر ہو کر رہ گئے انہیں دنوں انہیں بعد سبل مقدمات کے سلسلے میں لاہور کی سبل عدالتوں میں بھی تکھایا فلمی زندگی کے دوران ان کی اداقار صدیر کے ساتھ گہری دوستی تھی جس کو وہ اکثر یاد کرتے تھے فلمی دنیا میں انہیں بایا جی اور پھر تایا جی کے نام سے پکارا جاتا فلم نگر کا ہر چھوٹا بڑا ان کا بے حد احترام کرتا علیاس کاشمیری فتتن نرم مزاج خوش گفتار اور خوش اخلاق انسان تھے انیس سو اسی کی دھائی کے اوائل پہ انہیں زلہ قصور کے علاقہ کنگنپور میں بیوہ اور نادار عورتوں میں صلاحی مشینے تقسیم کرنے کی ایک تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر لے جانے کا موقع ملا تو معلوم ہوا کہ وہ سکرین پر نظر آنے والے سنگ دل اور ظالم شخص کے برعکس رہم دل اور خدا ترس انسان ہے علیاس کاشمیری نے چھ سو سے زائد فلموں میں کام کیا ان کے مطابق ان کی تعداد آٹھ سو ہے جن کا تفصیلاً ذکر ممکن نہیں تاہم ان میں نظام لہار امام دین گوھاریا دیا اور طفان اشک نپوچھے ذات زرکا دنیا مطلب دی بہار و پھول برساؤ سرطہ سہین سلطان خوشیا بابل صدقے تیرے دھن جگرہ مادہ شریف ودماش گڑی واشی جٹ حد کڑی ایک گناہ اور صحی غازی علم دین شاہی مولا جٹ بقہ رات نظام ڈاکو دو طفان سہرہ تے جوائی شیر خان چند بریام چند سورج حیدر سلطان قالیہ بابی دیاں چوڑیاں ملنگا پتر شیران دے جرنیل سین اللہ رکھا مولا بخش مولا دے مکھو میڈم رانی شگنا دی مہندی اور دو بگا زمین قابل ذکر علیہاس کاشمیری نے اپنے کیریئر کے دوران صرف فلم ہی نہیں بلکہ کریکٹر رول بھی نہائیت شاندار اور لاجواب انداز میں ادا کیے جو ان کی اداکاری کی بہترین صلاحیتوں کا ثبوت ہے اداکاری سے انہیں عشق کی حق تک لگاؤ تھا جس کا اکثر وہ اظہار کرتے ہوئے کہتے کہ میں نے فلم انڈسٹی میں اپنے کام سے غز رکھی اور روزی کمانے کی اس جگہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا جس کا مجھے پچھتابہ ہوا میں نے نہائیت امانداری سے کام کیا کبھی روپے پیسے کے معاملہ میں کسی فلم ساز کو تنگ کیا نہ کوئی نجائز مطالبہ کیا ہمیشہ صاف ستھرا کام کیا اس لیے انڈسٹی کے لوگ عزت کرتے ہیں علیہا کشمیری کے ایک بھائی نمازی پریزگار انسان تھے ان کا نیلا گنبر لاہور میں موٹر پارس کا کاروبار تھا اکثر لوگ جب ان سے کہتے کہ اداکار علیہا کشمیری آپ کے بھائی ہیں تو وہ جواب دیتے ہاں مگر اب وہ ان فلموں میں ناچتا ہے تو کیا کہہ سکتا ہوں علیہا کشمیری نے پروین نامی خاتون سے شادی کی جن کے بطر سے دو بیٹے معظم اور آسین پیدا ہوئے جو بیرون ملک موقیم ہیں ان کی اہلیہ کا انتقاد ان کی وفاظ سے دس سال قبل ہوا جس کے نتیجہ میں وہ پاکستان میں اکیلے ہو کر رہ گئے علیہاس کشمیری نے اپنی فلمی زندگی بھرپور انداز میں گزاری لیکن زندگی کے آخری چھ سال انہیں شوگر اور دیگر بیماریوں کے باعث بستر علالت پر گزارنا پڑے ان کے ساتھ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہوئی کہ انہیں اپنی بائیں ٹانگ سے محروم ہونا پڑا جو چاند سال قبل ڈاکٹرز نے کار دی تھی اسی طرح وہ صرف بستر تک محدود ہو کر رہ گئے زندگی کے آخری آیان میں جب وہ حسبتال میں داخل تھے انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں دل کی باتیں کی اور کہا کہ انہوں نے ہمیشہ فلم انڈسٹی میں برے کاموں سے بچتے ہوئے صاف سترے انداز میں کام کیا انہوں نے کہا کہ مجھے فلمی لوگوں سے کوئی گلا نہیں کہ وہ مجھے پوچھتے نہیں کیونکہ ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی آخرت اور قبر کے بارے میں فکر کرنی چاہئے جھوٹ سمیت برائیوں سے بچیں اور اچھے عامال کریں علیہاس کشمیری نے آخری ایام نحایت بیبسی اور تنہائی میں گزارے حسب تال میں وہ سارا سارا دن تنہا رہتے ان کے بیٹے بیرون ملک ہونے کی وجہ سے ان کے پاس نہیں تھے گھر میں صرف ان کی بابی فریدہ اور ملازم تھے تنہائی اور بیماری نے علیہاس کشمیری کی صحت کو بری طرح نقصان پچھایا چنانچہ ان حالات میں وہ بد 12 دسمبر 2007 کو تقریبا 12 بچ کر 45 منٹ پر اس دار ایفانی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے اپنے کیریئر کے دوران شاندار اور بابقار انداز کے حامل علیہاس کشمیری کا انجام بے بسی کی حالت میں تردنات انداز میں ہوا ستم ظریفی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے اپنے بھی فراموش کر ریٹھے ہیں جس کا ایک ثبوت ان کی آخری آرامگاہ کی ویرانی اور مخدوش حالت ہے یقین نہیں آتا کہ فلموں میں دکھائی دینے والا باروب شخص اتنی جلدی قصہ بارینہ بن جائے گا موسیقی